سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی یہ اوورال ڈسکیشنز کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے سرٹن کوارٹر سے کہ اب تک جو ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلنس موجود ہے خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کریک ڈاؤنز یہ وہ اس حوالے سے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے اوپر ذرا آپ کومنٹ کر دیں سر دیکھیں یہ جو کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آپ کے بھی آئی ہوگی ہر شخص اپنی ایک رائے کا اور تذیعہ کا اسے حق رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو چیف اپارمی سٹاف جنرل آسم انیر اس بات کا آدھا کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے طاقت ہے اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے ہمارے لئے تمام سیاسدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے افواج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہو جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے اور جہاں تک آپ تدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشتگردی کی بات کریں ملک دشمن اناثر سے لڑنے کی بات کریں تو افواج پاکستان کا انکسا رشتہ صرف کائنیٹک آپریشنز کا ہے جو جاری ہیں اور جاریوں ساری رہیں گے دہشتگردی کے خاتمے تک انشاءاللہ سر سابق آرمی چیف کے حوالے سے جیسے وسیم بھائی نے سوال کیا تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ایسی ٹائمی ہے اس سٹیٹمنٹ کے منظر احام پر آنے کی جب جی ٹونٹی کا اجلاس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اور پھر انڈیا میں کوئی بھی مقبوضہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پر ایک نیریٹر بیلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی انوالمنٹ ہے دوسرا ایک مستقبل قریب میں ان کے الیکشنز بھی ہیں تو کوئی ایسا ارادہ تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور فالس پلیگ اپریشن ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں انڈیا پلائن کر رہا ہو جیسے پلواما کا کر چکا ہے اور ایک چھوٹا سوال تاریخ کی مقتصر ترین ایک راہ سٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف کے چار اوزہ دورہ چینہ کے حوالے سے کیا وہ اس کی مزید لیبریٹ کریں گے کیا کیا اس کی اہمیت ہے میں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پولٹکس ہے جو اس کی نومیسٹک پولٹکس ہے اس میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کی ایک اہمیت ہے اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ اپنے جو مسائل ہیں اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ڈس انفرمیشن کمپین چلاتے رہتے ہیں اس کی آپ کو مثال جو انسی ہے ای ای ایو ابھی تازہ مثال یہ ای ای ایو ڈس انفو لیب کا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اندر جو انسا ہے بڑے مفصل طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو انڈسٹیگیٹرز ہیں ایجنسی سے انہیں نے بتایا کہ کس طرح جالی انجیوز کریٹ کی جاتی ہیں کس طریقے سے جالی خبرزاج جنسیاں کریٹ کی جاتی ہیں خبر چلائی جاتی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے مینشٹریم میڈیا میں لائے جاتا ہے اس پر تجزیہ کیے جاتے ہیں تو اس لیے فالس فلیگ آپریشنز کو انفلینس کرنا اپنے آلائے کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا یہ ہندوستان کا شیوہ رہا ہے اور یہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا